سونک سپیریہ 5 مارک ٹو میں چار کلر آتے ہیں بلیک کلر آتا ہے بلو کلر یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں سلور کلر آتا ہے اور اس میں ایک پنک کلر آتا ہے تو میرے پاس فیلال دو کلر مجود تھے تو میں نے کہا آپ کو دکھا دوں آپ اس کا سلور کلر دیکھیں یہ اس کی ایک سائیڈ پہ ہی آپ کو اس میں کافی سارے بٹن نظر آ رہی ہیں اس کا والیم روکر ہے یہ اس کا فنگر پنٹ لوک اور اس کا پاور بٹن دونوں اسی میں ہیں اس کی پریس بھی ہو جاتا ہے اور یہ فنگر پنٹ کا کام بھی کرتا ہے یہ بٹن جو ہے انہوں نے ایکسٹرہ دیا ہوا ہے اس میں ویسے وائس کمانڈ آتی ہے جب آپ کلک کرتے ہیں میرا حیال آگے اس کو اندر سے آپ تبدیلی بھی اس میں کر سکتے ہیں جبکہ جو یہ والا اس کا بٹن ہے یہ اس کا ڈیڈیکیٹڈ کیامرہ کی دی گئی ہوئی ہے تو باقی آپ دیکھیں فون نیچے سے دیکھیں تو اس میں ٹائپ سی چارجنگ پورٹ ہے مائک لگا ہے بڑا خوبصورت سی اس کی فنچنگ دی ہوئی ہے آپ اس سائیڈ پہ اگر آج ہیں لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں یہ فون کی لیفٹ سائیڈ پہ اگر آج ہیں الٹا کریں گے تو رائٹ سائیڈ ہے تو یہاں پر آپ کو سونی کا اپنا سٹائل ہے آپ کو وہ سیم انجیکٹ کرنے کے لیے پن نہیں لگانی پڑتی آپ اس کو ایسے کریں اور یہ آپ کی سیم ٹری باہر آ جاتی ہے اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں سیم ٹری کو تو اس میں آپ کو میموری کارڈ اور اس کے علاوہ جوانا ایک سنگل سیم کی اپشن ملتی ہے اس میں سنا ہے دول سیم موڈل بھی آتا ہے لیکن میرے پاس ابھی تک یہ سنگل سیم موڈل ہی آئے ہیں اور باقی آپ دیکھیں ادھر سے اس کا رنگ دیکھیں آپ جیپنیس ٹیکنالوجی ہے یہ فنچنگ بڑی ہی پیاری دیتے ہیں فونوں میں تو آپ نے دیکھ لیا اوورال یہ فون اب اس کے پیچھے جو لگا ہوا ہے وہ ہے اس کے پیچھے ٹرپل کیمرے سینسر لگا ہوا ہے ٹرپل کیمرے سینسر لگا ہوا ہے جس میں سے اس میں بارہ میگا پکسل کا وائد لینز لگا ہوا ہے بارہ میگا پکسل کا ٹیلی فوٹو اور بارہ میگا پکسل کا آلٹرہ وائد کامبینیشن بہت اچھا ہے کیمرے کا اس میں اور اس میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جنت lekker اس کے تینوں لینز جو ہے وہ زیس ایک بڑی پوپولر کمپنی ہے بڑی پرومیننٹ کمپنی ہے لینز بنانے میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں تو انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور یہ میں آپ کو بتاتا جانوں کہ اس کا بیک کیمرہ ایسے عام کیمرہ نہیں ہے یہ فور کے بھی ون ٹوئنٹی فریم پر سیکنڈ پر ریکارڈنگ کرتا ہے بڑی زبردست یہ اس میں ٹیکنالوجی ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں تو یہ گوریلا گلاس سکس اس کے فرنٹ پر لگائے گی اور سب سے جو اچھی بات ہے اس فون کی وہ یہ ہے کہ اس میں سنیپ ڈرائگن کا آٹھ سو پینسٹ چپ سیٹ لگا ہویا ہے جو کہ گیمنگ کے لیے اور گرافکس کے لیے بڑا ہی زبردست وہ پرسیسر مانا جاتا ہے فائیو جی ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ اور اس کے بعد اگر دیکھیں آپ بلو کلر کو بھی دیکھیں تو یہ وارٹر اینڈ ڈسٹ پروف ہے اور آئی پی سکس ایٹ سرٹیفائیڈ ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سونی اکسپیریا فائیو کا مارک ٹو جو ہے یہ ستمبر دو ہزار بیس میں یہ بقاعدہ لانچ کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ انفورجنیٹلی ہمارے ملک پاکستان میں نہیں آتا یہ ایمپورٹڈ باہر سے فون آتے ہیں پاکستان میں یہ فون ہے یہ والا نہیں آتا ہے پاکستان میں سونی ایک وقت تھا آتے تھے بڑے کامیاب تھے لیکن اس کے بعد سونی ادھر سے وائنڈ اپ کر چکا ہے تو ان فونوں سے پاکستانی قوم محروم ہوئی تھی تو شاہ جی موبائلز آپ کے لیے یہ فون بھی لاتا رہتے ہیں اور ہم اس طرح کی آپ کو ان کے متعلق ریویوز بھی دیتے رہیں گے مزید اس فون میں بات کرتے ہیں تو اس میں جو ڈرابیک مجھے لگتا ہے اس میں جو ڈرابیک مجھے لگتا ہے وہ سونی سے مجھے دو چیزوں میں بہت شدید شکایت ہے بینگے یوزر انڈروائیڈ فون کہ سونی کے فون بڑے منفرد فون ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کسی کو کوپی نہیں کرتے ہیں یہ اپنا فون اپنی مرضی سے بناتے ہیں بڑا منفرد سا یہ فون بناتے ہیں بڑا خوبصورت سا لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس دور میں بھی یہ انڈسپلی فنگرپنٹ کیوں نہیں لارے اور اس کے بعد جو مجھے ان سے شکایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرنٹ کیمرہ جو ہے وہ آٹھ میگا پکسل لگاتے ہیں فرنٹ کیمرے کا رزلٹ بس ان کا ٹھیک ہے بس پورا سے ہی ہوتا مجھے ان کا فرنٹ کیمرہ اور ان کا یہ جو سائیڈ ماؤنٹڈ فنگرپنٹ ہے بے شک وہ بڑا ایفیشنٹ کام کرتا اچھا کام کرتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ سونی کو نئے موڈلوں میں اندر لانا چاہیے تھے لیکن اب ان کے نئے سے نئے موڈل بھی دیکھنے تو آپ کو سائیڈ ماؤنٹڈ فنگرپنٹی دیتے ہیں اس فون کے متعلق مزید بات کرو تو فرنٹ کیمرہ تو اس کا ڈراب ہے کیجی لیکن اس میں بڑے شاندار سٹیرو سپیکر ہیں اور سونی میں آپ کو پتہ سٹیرو سپیکر کے ساتھ ایک وائیبریشن فیل ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے بوفر چل رہے ہیں اور پھر اس کا ڈسپلی سونی کا ڈسپلی میں بھی اپنا سٹائل ہے چڑائی میں کم لمبائی میں زیادہ یہ وائیڈ سا ڈسپلی لگاتے ہیں اور بڑا وائیبرنٹ اس کا اس فون کا ڈسپلی بہت ہی شاندہ ڈسپلی ہے کیونکہ یہ ایک سو بیس ہرٹس ایک سو بیس ہرٹس کا او ایلی ڈی ڈسپلی ہے دیکھیں آپ اس سائٹ سے دیکھیں جس بھی سائٹ سے دیکھیں اور یہ چھ اشاریہ ایک انجہ آپ کو فون بظاہر کتنا چھوٹا سا لگ رہا ہے لیکن اس کا ڈسپلی جو ہے وہ چھ اشاریہ ایک انج کا ڈسپلی ہے اور اس میں ڈول سپیکر ہے ایک سپیکر یہاں ہے ایک سپیکر اس میں اوپر دیا جاتا ہے بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سونی کا فون یہ کھلا ہوا ہے اس میں گیپ کیوں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ادھر اس کے نیچے سپیکر گرلز دیں گے ہیں وہ اس طرح دیئے گئے ہیں کہ کسٹمر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فون ہی کھلا ہوا ہے اچھا اس کے بعد اس میں مزید چلتے جائیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نا اس میں بیٹری جو استعمال کی گئی ہے وہ 4000 مح اس میں بیٹری استعمال کی جاتی ہے جو سونی نے لگائی ہے اس میں 4000 مح کی بیٹری اور سونی نے اس میں 21 وارٹ 21 وارٹ کی چارجنگ سپیڈ دی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا فون جو ہے وہ 30 منٹ میں 50 فیصد تک چارج ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم اس فون میں بات کریں اس کے اندر تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کیمروں میں تو میں نے بتا دی لیکن ایک اور چیز جو سونی کے فونز میں بڑی منفرد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے آپ کو بیسک کیمرہ دیا ہوتا جیسے کہ آپ کو ہر فون میں کیمرہ ملتا ہے بیسک کیمرہ ٹھیک ہے نا تمام انڈرائیڈ فون ہوگا لیکن اس کے علاوہ سونی نے اس میں سینیما پرو اور فوٹو پرو یہ دو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انہوں نے سپیشلی جو اپنے فونز میں دو جو اپنے فونز میں دو آپ جو ایکسپوجر ٹرائینگل ہے جو پرچر شٹر سپیڈ وغیرہ غالباً یہ ان پہ کنٹرول کرتا ہے ایک فون کا کیمرہ ہے اور پروفیشنل کیمرہ کی طرح چلتا ہے اور اس کا چلنے کا سٹائل بھی بڑا مزدہ ہے مثال کے طور پر اگر میں اس کو فوٹو پرو پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ دیکھیں ان کا سٹائل فوٹو پرو ابھی جب ہم اس کو نیکسٹ نیکسٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں اس نے آپ کو اب ہر چیز اس نے آپ کو الہدہ الہدہ کر دی ہے اگر اس کے نیچے میں کچھ رکھ دوں ادھر تو شاید آپ کو سمجھ آسکے کہ اس میں دیکھیں آپ کو آئی ایس آٹو کو آپ مینول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کافی ساری چینجنگ اس میں آپ کر سکتے ہیں آٹو فوکس آپ نے کرنا ہے مینول فوکس آپ نے کرنا ہے یعنی کہ آپ کو تقریباً وہ ہی ڈسپلی جیسے کہ آپ دیکھیں یہ ریشو آپ نے کیسی کرنی ہے دیکھیں آپ یہ یعنی کہ آپ اس میں آپ بڑا انجوائے کریں گے اس چیز کو اگر میں اس میں آپ سینما پرو میں جاؤں تو اس میں بھی آپ دیکھیں یہ جو ہے نا سونی یہ اس چیز میں وہ آپ کو ایک منٹ اس کا آپ ڈیمو سا دیکھ لیں یہ بڑا پیارا آتا ہے سینما پرو میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اور یہ سونی نے بڑا اچھا کام کیا ہے آپ نے جو یہ ہائی انڈ فون آ رہے ہیں ایکسپیریا ون سیریز ایکسپیریا فائیو سیریز یہی ان کی فلیکشپ سیریز یا ایکسپیریا پرو سیریز تو اس میں اسی طرح سے آپ دیکھو نا وہ آپ کو یہ آپ دکھاتا ہوں اس کو اللہ کر لیں اور یہ دیکھئے آپ اس میں آپ نے ایک فولڈر بھی سلیکٹ کرنا ہے یوز اس فولڈر اچھا جی آپ نیکسٹ کر لیتے ہیں میں اس کی ذرا سیٹنگ کر کے آپ کو دکھا دیوں کسی طرح سے ایک منٹ ہے دینجرا اچھا جی یوز اس فولڈر یہ دیکھئے جی میں آخر کا سیٹنگ کرنے میں اس کی کامیاب ہو گیا ہوں اب آپ یہ دیکھیں کیا زبردست انہوں نے دیکھے آپ کو اب اس میں آپ کے جو مائک ہے آرڈیو لیولز بھی یہ بتا رہا ہے اور اس کے بعد اگر میں اس کو آپ کے پاس لیا ہوں تو اب دیکھیں اس میں آپ کو ہر چیز لینز آپ نے کتنی رینج پہ رکھنا ہے سترہ امیم پہ رکھنا ہے آپ سمجھ دیں فوکل لینز فوکل لینز تک اس نے علید علیدہ کر دی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو آئی ایس او آپ نے کتنا رکھنا ہے ایکسپوزر ٹرائنگل کتنا رکھنا آپ نے یہ ہر چیز آپ کو اس میں آپ کو ازادی ہے تو یہ سونی نے بڑا ہی اس میں اچھا سٹیپ لیا ہے جو معلومات ہمارے تک وہ یہی ہیں کہ سونی کی جو کیمرہ ڈپارٹمنٹ اس سے انہوں نے معلومات لیا ہے اور مزید آگے ان کے جو فونز ہیں کیونکہ سونی پہ ایک بارہ تنقید تو رہتی ہے کہ یہ گیمنگ میں اچھا ہے یہ ساؤنڈ میں اچھا ہے ڈسپلے میں اچھا فون خوبصورت ہے لیکن لوگوں کو اس کے کیمرے کو اتنے خاص پسند نہیں آتے اس کی وجہ یہ تھی ان کی ویکنس ایک تو یہ جو نا فرنٹ کیمرہ بڑا ویک لگاتے ہیں ابھی تک میں دیکھ رہا تھا ایکسپیریا پرو ون تک انہوں نے ماتھا کیمرہ فرنٹ پہ یوز کیا بیک پہ کیمرے پہ توجہ دیتے ہیں لیکن دیکھیں یہی لینڈ آئی فون میں ہو تو وہ بڑا اچھا رزلٹ دیتے ہیں یہی لینڈ سونی میں آ جائے تو اس لیول کا رزلٹ نہیں آتا ایون کے دوسری کمپنیز جو ہیں سامسنگ ون پلس لوگ ان کے کیمروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور پھر ہم چائنیز برینڈز پہ آ جائیں جیسے کہ ہمارے اوپو ویوو وغیرہ رہے ہیں وہ تو زیادہ ہی آپ کو برائیڈ کر دیتے ہیں آپ لگتے نہیں آپ تو یہ جو ہیں اب سونی ان پر ورک کر رہا ہے مارک ٹو سنہوں نے کافی بہتر اپنی کیمرہ ٹکنولوجی کی ہے تو میرا خیال ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو پسند آئی ہوگی سونی ایکسپیریا فائیو مارک ٹو اور اس کا سٹوک آپ کو جب بھی اور جب بھی ہمارے پاس کوئی نئی چیز آتی ہے تو میں اس کی ویڈیو یورو اور جب بھی اب مستقبل میں جب بھی میرے پاس کوئی فون جیپنیز آئیں گے ایسے جو پاکستان میں ڈبا پیک نہیں ملتے تو میں آپ لوگوں کا اس راہ رہا چونکہ تو میں ہمیشہ ان کی ایک ریویو ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا گوں گا تو شاہ جی موبائل سے اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بان